ہندوستان نے تو کاری وار کیا ہے یہ بات تو ماننی چاہیے سب کو اب اس کو ریورس کس طرح کیا جا سکتا ہے بات اس کو ریورس کیلئے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس ایکشن کی بات نہیں کر رہا میں تین سو ستہ رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں تحریکہ زیادہ کشن کو تھرٹی فائی بے جو ہے نا وہ بنیادی چیز ہے اسے ڈیموگرافی چینج ہوتی ایک اثر یہ دو ایشیوز ہیں ایک ہے انسانی حقوق کا معاملہ اور دوسرا ہے اس کا پولیٹیکل پولیٹیکل سے مراد میری ہے رائٹس ہیلٹیٹرمیلیشن اب جب تک دونوں ایمپارٹنٹ ہے ہیمورائٹس بھی بڑا ایمپارٹنٹ ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ وہ ان کا حقوق حق نہیں میرا جو ایک عاملہ ہم نے ان کے ساتھ بادا کی تو اس وجہ سے یہ ایک ایشیوز پیدا ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے یہ کرنا ہے اور اس میں میں آپ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب کشمیریوں کو اپنا کیس خود بار ریپریزنٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ یہ ایک تریٹریل ڈسپیوڈ کے طور پر جو انڈیا کا جو بیانیاں ہیں باہر دنیا میں اس کا اس اس بیانی کا خاتمہ کیا جائے اور اس کو خالصاً رائٹس ہیلٹیٹرمیلیشن کے ایشیو کے طور پر دنیا کے سامنے لے ہے جس کے لیے ایک درجن سے زیادہ تو ایک عامدہ دے کی قرار دا دیں سکیورٹی کاؤنسل کی تو میں سمجھتا ہوں ایک میں اس میں یہ جدہ باقی یہ ہے کہ حکومتہ پاکستان ہماری پوشت پر ہے ہمارا ہمدرد ہے ہمارا وکیل ہے وہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے موسیقی